اب ہم اپنی آج کی کہانی کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے مینہ اور کووہ جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے میں اب کہانی پڑھ رہی ہوں آپ بھی دیکھئے کتنی دلچسپ ہے کسی طرح پر ایک کووہ اور ایک مینہ اپنے گھونسلوں میں رہتے تھے مینہ کا گھونسلہ صاف سترہ جبکہ کووے کا گھونسلہ بڑا ہی گندہ رہتا تھا ایک دن مینہ نے اپنے گھونسلے میں چار انڈے دیئے کچھ دنوں بعد جب انڈوں سے بچے نکل آئے تو کووے کا دل انہیں کھانے کو للچایا جب مینہ کو کووے کے ارادے کا پتہ چلا تو وہ کووے سے بولی میرے بچے ابھی کمزور اور چھوٹے ہیں جب یہ کچھ بڑے ہو جائیں تب انہیں کھا لینا کووے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کے بڑے ہونے تک انتظار کر لوں گا جب کچھ عرصے بعد مینہ کے بچے بڑے اور موٹے ہو گئے تو کووے نے انہیں کھانے کا ارادہ کیا اور مینہ سے بولا کہ لاؤ مجھے اپنے بچے کھلاو مینہ بولی کہ پہلے تم صاف سترے ہو کر میرے گھونسلے میں آؤ پھر میں تمہیں بچوں کو کھانے دوں گی چنانچہ کووہ دریہ کے کنارے گیا تاکہ نہاں دھولے لیکن وہ پانی بھرنے کے لیے اپنا مٹکہ لے جانا بھول گیا تھا کیونکہ کمہار کے پاس مٹھی ختم ہو گئی تھی اور اس کے پاس صرف چھوٹے چھوٹے مٹھی کے کھلونے تھے کووہ مٹھی لینے کسان کے پاس گیا لیکن اس کی قدال ٹوٹ چکی تھی کووہ کسان کی قدال جڑوانے لوہال کے پاس لے گیا مگر بھٹی کی آگ بچ چکی تھی اور لوہال کیل کانٹے اور کنجیاں بنا رہا تھا اس نے کووے سے کہا کہ اگر قدال جڑوانی ہے تو پہلے کہیں سے دہکتے ہوئے کوئلے لے آؤ چنانچہ کووہ کوئلے لینے کے لیے ایک تندور پر پہنچا مگر تندور والے نے اسے وہاں سے اڑا دیا اب کووے کی اڑتے اڑتے ایک چھت پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بچی گرم گرم سیخ کبابوں پر پنکھا جل رہی ہے کووہ جیسے ہی جلتے ہوئے کچھ کوئلے لینے قریب آیا تو بچی نے اس کو ہش کہہ کر اڑا دیا کووہ کائیں کائیں کٹا وہاں سے اڑ گیا تھوڑی دور جا کر اس کی نظر کسی گھر کے سہن پر پڑی جہاں ایک بڑھی عورت انگیٹھی پر دال پکا رہی تھی کووے نے دیکھا کہ بڑھیا ساتھ ساتھ اومتی بھی جا رہی ہے چنانچہ وہ چپکے سے سہن میں اتر آیا اور وہاں سے چند دہکتے ہوئے کوئلے چورا کر لوہار کے پاس پہنچا لوہار نے اس کی قدار ٹھیک کر دی پھر وہ قدار لے کر کسان کے پاس آیا تو کسان نے قدار کے ذریعے کچھ مٹی کھوڑ کر کووے کو دے دی جسے لے کر وہ کمہار کے پاس پہنچا تو اس نے مٹی سے کووے کے لیے ایک مٹکہ بنا دیا کووہ مٹکہ لے کر دلیا پہنچا اور اس نے پانی بھرا پھر وہ اپنے گھونسلے میں آ کر اس سے خوب نہایا دھویا اب جب وہ بندھن کے مینہ کے گھونسلے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھونسلے میں مینہ کے بچے نہیں تھے مینہ نے بظاہر قوے سے اکسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت دیر سے آیا ہے کیونکہ اس دوران میں بچوں کے پر نکل آئے تھے اور وہ سب اڑ گئے قوہ مو رٹکائے اپنے خوانسلے میں واپس آ گیا دیکھا بچوں آپ نے مینہ نے اپنی اقلمندی سے کس طرح اپنے بچوں کی جان بچائی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اس پوری کہانی کا کہ مینہ نے بہت زیادہ اقلمندی کا مظاہرہ کیا اور اس اقلمندی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی جان بچا پائے تو بچوں اقلمندی ہمارا ایک بہت بڑا ہتیار ہے جس کو اگر ہم بروقت استعمال کریں تو کسی بھی مصیبت سے نیچار پا سکتے ہیں گھر کا کام نوٹ فرمانے کہانی مینہ اور قوہ اچھی طریقے سے یاد کر کے اپنے اے آر پر اس کی مرش کریں آر پر اس کی مرش تر prochain